اسلام علیکم اینڈ نمستے دیکھا رہے ہیں کیونکہ اس اب کوئی بھی ذمہ دار آدمی موجود نہیں ہے وہ ڈیوٹی پہ گئے ہوئے ہیں جن کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں اور شام کو آکے یہاں عبادت کرتے ہیں تو ان بچوں نے کہا چاچو جی ہم آپ کو آکے جو ہے مندر کی زیارت کرواتے ہیں مندر دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ باہر دیکھ لیں یہ ایک سوفا موجود ہے اور یہاں ہم جوتے اتار رہے ہیں تاکہ جوتے اتار کے عبادت گاہ میں جایا جا سکے تو یہ لال ٹائل اور اس میں کوئی سنگ مرمہ ٹائر ٹائپ کی ٹائل بھی موجود ہے اور ان بچوں سے تالہ اس لئے نہیں کھن رہا کہ یہ مسیح بچے ہیں یہ مجھے دکھائیں گے اور اس کے بعد میں پیغام تو دیا آیا ہوں ایک ہندو بچہ ہے لکی وہ امید ہے تھوڑی دیر تک آ جائے گا تو وہ پھر ہمیں مندر کا تعرف کروائے گا تو یہ جو ہے کچھ پوسٹر ویرہ لگے ہوں ہیں اور یہ غالباً برطن ویرہ دھونے کی جگہ ہے جہاں لنگر کھانے کے بعد برطن دھوئے جاتے ہیں پرشاد وغیرہ کے بعد یہ بینچ آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ جو ہے مرکزی بیلڈنگ ہے مندر کی یہ دیکھیں والمیک مندر لکھا ہوا ہے اور اندر سے آپ کو دکھائیں گے یہ بہت خوبصورت مندر لگ رہا ہے یہ ایک نظارہ دیکھیں یہ لکی بیٹے آگئے ہیں اور یہ اب ہمیں امید ہے انٹریو دیں گے اور سب کچھ بتائیں گے کہ یہاں کس کس طرح کون کون سی تقریبات ہوتی ہیں کب ہوتی ہیں اور کون کون لوگ جہاں بزد کے لیے آتے ہیں دوستو ہمارے ساتھ آج شہزاد پنڈت صاحب کے بیٹے لکی موجود ہیں وہ آج سینٹر بالمیک کی مندر ناصرت کالونی کا میں تارف کروائیں گے اسلام علیکم بیٹا بیٹا کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے بیٹا آپ آج ٹیمپل کا وزٹ کروائیں گے آنگی چلے مٹا رہے ہیں بیٹا یہ کن کی تصویر ہے ہنومان لچمن سیتہ رام سینٹرل میں ہنومان ہے ہی ہنومان ہے اچھا یہ جو نیچے بیٹے ہیں یہ ہنومان ہے یہ لچمن ہے یہ سیتہ ہے یہ رام یہ رام ہے اچھا اور بیٹا یہ آپ کا جو ٹیمپل ہے یہ کب کا بنا ہوا ہے کوئی اندازہ ہے آپ کو مندر ہاں جی مندر یہ تھا وہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا مندر اچھا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بنا تھا تو یہاں بالمیکی برادری کے کتنے گھر ہیں ٹوٹل ٹوٹل یہاں تین گھر ہیں اچھا تین گھر ہیں تو وہی تین گھر یہاں عبادت کرتے ہیں یا اور بھی آ جاتے ہیں ٹوٹل بھی آ جاتے ہیں مہار سے ڈبل فاٹک سے لیاکتاباد سے جاں جا رہتے ہیں اچھا ڈبل فاٹک لیاکتاباد اور جہاں زیادہ تعداد مسیح برادری کی ہے ہاں جی ان کے کتنے گھر ہیں ان کے ہاں تیسے گھر ہیں تیسے گھر ہیں تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں ہم سات بہن بھائی ہیں اچھا سات بہن بھائی ہیں تو آپ کو ہندی پڑھنی آتی ہے نہیں ہندی ابھی سیکھی نہیں ہے اچھا وہاں ڈاکٹر کشور مراد کشور صاحب تو بچوں کو سکھاتے ہیں ہاں جی ہم ان کے پاس گئے نہیں اچھا آپ نہیں گئے اور یہاں ہندی کون کون سکھاتا ہے اور یہاں پہ ایک انٹی آئی ڈبل فاٹک لوبی سکھاتی ہے کون سی اس کا نام ہے شکنتلہ دیوی ہاں ایک شکنتلہ دیوی ہے ایک دوسری ہے اچھا چلیں یہ بتا دیں یہ کون بزرگ ہیں یہ والے بزرگ جو ہیں یہ گروہ بالمیک سوامی ہے گروہ بالمیک سوامی جی ہیں ان کی کوئی آپ کو ہسٹری بھی پتا ہے ہسٹری کاتا نہیں بھی پتا اچھا رمائن رام انہوں نے لکھی تھی ہاں جی اچھا یہ ان کے بڑا پورٹریٹ لگا ہوئے ہے ہاں جی یہ ان کی بڑی تشلیر ہے یہ وہی رمائن رام لکھ رہے ہیں ہاں جی مہارشی گروہ بالمیک سوامی بالمیک جی مہارشی کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا یہ ان کا نام ہے اچھا ان کا نام ہے اچھا بیٹا یہ یہ کرشنہ جی ہے اور ساتھ ان کی رادہ رانی رادہ رانی اور کرشنہ جی ہیں رادہ رانی وہ جن کے ہاتھ میں وہ یلو فلاورز ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اور یہ چراغہ ہوتا ہے ہر کس دن یہ چراغہ کرتے ہیں آپ یہ جنی چیز یہ ڈیلی ہوتا ہے شام کے وقت اور صبح اچھا ڈیلی شام کے وقت اور صبح ہوتا ہے اور یہ یہ نرسنگا بھگوان ہے نرسنگا بھگوان جنہوں نے وہ پرلات کے والد پرلات مہراج بھی ہیں ساتھ پرلات مہراج کی کونسی یہ پرلات مہراج ہے یہ جو اس کے علاوہ پڑی ہے اسی تصویر کے اندر اٹھا کے دکھائیں اچھا یہ پرلات مہراج ہیں یہ پرلات مہراج ہیں یہ پرلات مہراج ہیں یہ پرلات مہراج ہیں یہ پرلات مہراج وہی ہیں جنہوں نے ہولی کا تہوار شروع کیا تھا ٹھیک ہوگا بیٹا اور یہ کون ہے یہ یہ لچمی ماتا ہے لچمی ماتا ہے کس چیز کی یہ دیوی ہیں یہ بھی ماتوں میں سے ہے لچمی ماتا ٹھیک ہے میرا بیٹا اور یہ ان کے تعرف ہے آپ کو یہ جو تصیرے لگی ہیں بڑی یہ بھی ان کی ہے کرشنہ جی اور رادہ رانی کی ہیں یہ کرشنہ جی اور رادہ رانی کی بڑی تصاویر ہیں اور یہ جو ہیں یہ بھی وہی ہیں یہ گاہو ماتا ہے یہ بھی گروہ بالمک سوامی گروہ بالمک سوامی جی ان کا بھی چراغ ڈیلی جلاتے ہیں اور یہ کون کون سے بزرگ ہیں یہ ان کا لہور پنڈی میں ٹیمپل نیپنڈی میں پنجے ساید اچھا یہ ان کا ہے چوتھے مہینے میں میلا لگتا ہے چوتھے مہینے میں ان کا میلا لگتا ہے اور یہ کون آئی جو تخت پر بیٹے مہاراتہ رجید سنگھ ہے یہ ماتا شیرہ والی ہے ماتا شیرہ والی ہے جن کا اس سکھر میں بہت بڑا ٹیمپل ہے ہاں جی ان کا کوئی بھجن آتا ہے آپ کو اچھا اور یہ کیا ہے بیٹا یہ شیولنگ ہے شیولنگ ہے ٹھیک ہو گیا اور وہ ماتا شیرہ والی ہے یہ ماتا شیرہ والی ہے ان کے کتنے روپ ہیں ان کے تو بہت سارے روپ ہیں اچھا اور یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ اندھی کا اوم ہے اندھی کا اوم لکھا ہوا ہے یہ گاؤ ماتا پہ کون بیٹھے ہیں شیف جی اچھا یہ شیف جی جو ہیں گاؤ ماتا پہ بیٹھے ہیں نندنی پہ نندنی پہ بیٹھے ہیں نندنی کیا چیز ہوتی ہے بیل کا نام ہے اچھا بیل کا نام ہے ٹھیک ہے تو یہاں تہوار کون کون سے ہوتے ہیں آپ کے ٹیمپل میں ہولی کا تیوار بھی ہوتا ہے اچھا ہولی کا بھی ہوتا ہے نندنی تو ہولی پہ یہاں کتنے پجاری یا ماننے والے آ جاتے ہیں بہت سارے آ جاتے ہیں اندازہ سو پچاس دو سو سو پچاس آتے ہیں سو پچاس آتے ہیں ہولی کے تہوار پہ اور کون سا تہوار یہاں منایا جاتا ہے اور یہاں پہ جنم دن بھی منایا جاتا ہے کن کا جنم دن گروہ بالمک سوامی جی کا جنم دن بھی آپ مناتے ہیں اور اس کے علاوہ ہفتے کے ہفتے سرسنگ بھی ہوتی ہے ہفتے کے ہفتے سرسنگ ہوتی ہے دعا ہوتی ہے اچھا ہفتے کے ہفتے دعا ہوتی ہے وہ بھی اجتماعی ہوتی ہے سارے آتے ہیں ہاں جی اچھا تو آپ کو ہندی نہیں آتی ہے آپ کو دل میں شوق ہے کہ میں ہندی سیکھ لوں آپ سے بڑا بہن بھائی ہے ہاں جی ان کو آتی ہے ہندی ان کو بھی نہیں آتی یہ جو چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ جو پڑا ہے یہ سامنے لگا ہوا تھا نا اچھا پہلے ادھر لگا ہوا تھا رادہ کشنہ کیا اتار کر رکھ دیا اور پیچھے بینل میں ہوا لگایا اچھا اور یہ جو ہے یہ سامان ہوگی رہا پڑا ہے لنگر کا سامان ہے نا یہ لنگر کا سامان ہے تو لنگر جہاں کب کو اب لنگر کا انتظام ہوتا ہے جب جب پروگرام ہوتا ہے ایسے جب جب پروگرام ہوگا تو یہ سیچٹے کو بھی لنگر ہوتا ہے یہ شہرہ والی بات آئیں تو آپ ہر پوجہ پہ لازمی آتے ہیں یہ بزرگ کون ہے سائن بابا جو گرو نانک دیو جی لکھا ہوئے بہن سائن بابا تو سندھوال ہے نا بیٹا آن جی ہے گرو نانک دی گرو نانک دی ہیں کرتار پر میں جن کا اسطحان ہے اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے نہیں بات پڑھ لے کے کیا بننا چاہتے ہیں کیا خواہش ہے آپ کیا بنیں گے پھر بہت پھر میں آپ نے بتایا ہے آپ پڑھ رہے ہیں کون سے سکول میں پڑھتے ہیں نسرت علی اسلام نسرت علی اسلام نسرت علی اسلام اچھا تو کیا دل کرتا ہے? Pڑھ کی کیا بننا ہے? آرمی میں جانا ہے? پولیس میں جانا ہے? جج بننا ہے؟ وکیل بننا ہے پندت بننا ہے؟ محنت بننا ہے پندت بننا ہے پندت بننا ہے آپ کے JOE ПЕНДت ہیں؟ نہیں کیا نام ہے ان کو پورا نام بتائیں؟ شہزا؟ پندیت نے بیسے ان کو کہتے ہیں میں بیسے پندیت نہیں ہے آج لو ویسے وہ پندیت نہیں ہے ہاں ان کا نام رکھا گیا ہے پندیت تو آپ کا مذہبی آی فریضہ ہوا گیا نا مارا جو تو ویسے کیا بنیں گی اب ابو جاپ پر دہوں ہے تو اب جاپ کون سی کرنا چاہتے ہیں میں اپنا کام سیکھ رہا ہوں سلائی کا اپنا کام کرنا چاہتے ہیں کسی کی نوکری نہیں کرنا چاہتے ہو تو اب چلیں شکریہ بیٹا موسیقی